بڑی خبر رامپور سے اس وقت آ رہی ہے عبداللہ آزم کو لے کر یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے عبداللہ آزم نے لگائی ہے اگرم زمانت یا چکا گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ جمانت کی اگرم عرضی لگائی گئی ہے عبداللہ آزم پر چل رہا ہے تین ماملے کوٹ نے عبداللہ آزم کی گرفتاری کے لیے آدیش دیئے ہیں پولیس کو فٹکار لگائی پانچ فروری کو ہوگی ماملے کی سنوائی رامپور سے خبر عبداللہ آزم نے اگرم زمانت کی اچھکا لگائی ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ جمانت کی عرضی لگائی گئی عبداللہ آزم پر تین ماملے چل رہے ہیں جس میں فرجی پاسپورٹ کا ماملہ بھی ہے کوٹ نے عبداللہ آزم کی گرفتاری کے لیے آدیش دیئے ہیں پولیس کو فٹکار لگاتے بھی یہ کہا تھا کہ کیوں پیش نہیں ہو رہے ہیں عبداللہ آزم پانچ فروری کو ماملے کی اگلی سنوائی ہوگی رامپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ آزم نے لگائی اگرم زمانت کی اچھکا گرفتاری سے بچنے کے لیے لگائی جمانت کی عرضی عبداللہ آزم پر تین ماملے چل رہے ہیں موجودہ وقت میں کوٹ نے عبداللہ آزم کی گرفتاری کے آدیش دیئے ہیں تو پانچ فروری کو ماملے کی اگلی سنوائی ہوگی لیکن گرفتاری کے در سے عبداللہ آزم نے پہلے ہی اگرم زمانت کی اچھکا جائر کی اکوٹ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے جمانت کی عرضی لگائی ہے عبداللہ آزم پر چل رہے ہیں تین ماملے سماجبادی پارٹی کے ورشنیتہ آزم خان کے بیٹھے عبداللہ آزم عبداللہ آزم کے تین ماملوں میں جس اب یہاں بیل پڑی تھی جو ٹرانفر ہوکر ہمارے ایڈیئے چھے کوٹ میں پہنچ گئی ہے ایک ماملہ تھانا سیمی لین کا ہے ایک عزیم مگر کا ہے ایک کوٹ بارلی کا ان تین ماملے میں ایڈی سیپٹری بیلٹ پھلی تھی ان تین ماملے میں ایڈی سیپٹری بیلٹ ٹرانفر ہو کر کوٹ سنچ اچھے ایڈیئے چھے میں پہنچ گئی ہے جس میں کل سنوائی ہے